اور پیٹرولیوم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں کہ میں ساتھ موجود ہے مہار موشیات سائم علی سائم بہت شکریہ آپ کے وقت کا سائم میں ایک عام تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے کیا کہیں گیا بلکل صحیح ہے ڈیسیمبر میں آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکٹ میں تقریباً سیموڈی فائی ڈالرز پر تھی سچیس ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے پچھلے دو مہینے میں اس کو اگر ہم لیٹرز میں کنورٹ کریں تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً چار ہزار روپیے تھی لیٹر اضافہ جو ہے آہما ہم دیکھیں تھیس روپیے پر لیٹر اضافہ ہو چکا ہے دقائے کنرے یک رسپیہ رسپی ہے انٹرنیشنل مارکٹ کی وجہ سے ایک طرح سے انکلیشن آتی ہے پاکستان میں سے کنگ Monster degree سے ہارے امپرٹ بل پر بڑا کریشر آتا ہے جس کی وجہ سے روپیے کے اوپر ہم دیکھریں گے ڈپریشیئیٹ ہوتا ہے ایک طرح سے ڈبل مہنگائی آخری ہے پاکستان میں جب بھی انٹرناشنل آئل پریسز چڑھتی ہیں اپشنز بہت لیمیٹیڈ ہیں حکومت کے پاس اگر وہ پریسز نہیں پاس آن کرتی تو کنزومرز تو ہم اپنی نورمل جو ڈیمانڈ ہے آئل دیمانڈ اس کے مطابق کام کریں گے اس وقت دو چیزیں کرنا چاہ رہی ہے حکومت موچارے کے کام از کام پریسر ڈائے سو انہوں نے جی ایس ٹی زیرو کر دیا ہے پیٹولیوم پروڈکس کے اوپر اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے جو فسکل دیفیسٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے اس پہ آئی ای 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 ایف تے بھی کافی تنقید کی ہے حکومت کے سورسز کم ہے سبسیدی نہیں دے سکتی جو انٹرناشنل پریسز کا امپیکٹ ہے وہ پاس آن کرنا پڑے گا اس سے یہ بھی ہوگا کہ جو ڈیمانڈ ہوگی آئی کی وہ کم ہوگی سو صرف جو ڈیمانڈ ہوگی ہے یا آئی کنزمشن ہے وہ اس میں ہوپریلی ریڈکشن ہوگی اور اس سے ہمارا جو آئی ایمپورٹ بل ہے ہو سکتا ہے اس میں بھی کم ہی آئے اچھے یہ بھی بتائیے کہ سائم آپ نے کہا کہ عالم منڈی میں قیمتیں بڑھی ہیں اور یہاں پر حکومتی نمائندگان کی جانت سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جتنی عالمی منڈی میں بڑھ رہی ہیں پاکستان میں اس کے بنیزبت کم پڑھ رہی ہیں لیکن پاکستان میں کوئی میکینزم نہیں ہے کیونکہ عوام کب اتنا برا حال ہو گیا ہے مہنگائی کے صورت میں کھانے پینے کے اشیاء پر ہی بھی ٹیکس دینا پڑ رہا ہے مزید جی دیکھیں ابھی اگر ہم پچھلے دو سال میں دیکھیں سو ہم دیکھیں کہ گلوبل سینٹل بینک نے انپریسیڈینڈڈ میزر دی ہے یو اے سینٹل بینک نے چار ٹریلینڈ ڈالرز کی قریب پیسے پرنٹ کر کے فری منی لوگ کیا ہے مارکٹ کے اندر ایز ای ریزلٹ آف جو کووٹ سیچویشن ہے اس سے زیادہ پیسے جب مارکٹ میں آتے ہیں تو ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے ہم دیکھیں کہ کھانے پیویٹ، شگر، رائس یا آپ کی جو اینجی پروڈکس ہیں اس کے اندر ہم اضافہ دیکھیں میٹلز جو ہے آئیرن ہو، کول ہو یا ڈیفرنٹ چیز پروڈکس ہو ہر چیز کی قیمت میں سب سے زیادہ اضافہ ہم نے اس سال دیکھا ہے بنسبت پچھلے دس سال کے ریکارڈ مہنگائی ہے اس وقت گلوبلی یو ایس کے اندر تقریباً سات فیصد کے قریب مہنگائی پہنچ چکی ہے جو کہ پچھلے تیس سال میں نہیں ہوا ایمپیکٹ آ رہا ہے، ایمپیکٹ آ رہا ہے براہ سیویر ایمپیکٹ آ رہا ہے بکوز او گلوبل انٹرنیشنل مارکٹس اس کے علاوہ سائم کتہ کلامی کے لیے معذرت روس اور یوکرین کے درمیان جو تنازہ چل رہا ہے اس کے بھی اثرات جو ہیں وہ عالمی ونڈی پہ پڑھ رہے ہیں جی، اس کے بھی ٹیمپری ایمپیکٹ نظر تو آ رہے ہیں بات، لیٹس ہوپ کہ وہ زیادہ ہے اگر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آل ٹائسز زیادہ دیر سٹ اس لیول کے اوپر رہیں گی سو جو بیس کیس سیناریو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ مارچ کے بعد گلوبل سینٹر بینکس اپنے لیکوڈیٹی کم کریں گے انٹرنیشنل مارکٹس بڑھانا شروع کریں گے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکٹس میں تیل اور باقی چیزوں کی قیمتیں کم ہونا شروع ہوں گی اس کا فائدہ ہمیں ہونا شروع ہوگا مارچ تک مرد یہی رہا ہے کہ مہنگائی زیادہ رہے گی ٹھیک ہے مارچ تک تو انتظار کرنا پڑے گا سائم اس وقت کیا کر سکتی ہے حکومت کے کم سے کم بوجھ اس وقت عوام کے اوپر پڑے چیزوں میں قیمتوں میں اضافہ اس حد تک نہ جائے کیونکہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے مارچ تک جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی اثرات پاکستان پر بھی پڑھ رہے ہیں اور امکانی ظاہر کیا جا رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے بہت شکریہ سائم علیہ آپ نے وقت نکالا اور ہم سے گفتور کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے